اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہے اور ہم اس وقت ڈومین موڈل کو ڈسکس کر رہے ہیں آہ this is an extension of previous lecture آہ last lecture میں ہم نے ڈومین موڈل کو دیکھا تھا کہ ڈومین موڈل ہم کیوں ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کی اندر کون کون سی ایسی جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے جسے ڈومین موڈل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں conceptual classes ہوتی ہیں اس میں ہم association define کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے جو ہے attributes define کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈومین موڈل کی بنانے کی جو philosophy ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے بتا لگے کہ ہمارے software کے اندر total کتنی classes ہوں گی ان کے names کیا ہوں گی ان کی association کیسے ہوں گی تو ڈومین موڈل ہمیں help کرے گا just to identify the classes ہو سکتا ہے ڈومین موڈل کی ساری classes تو جو ہے وہ آپ کے software کی classes نہیں بن سکتی لیکن کچھ اس میں ایسی classes بھی ہوں گی جو کہ ہم اپنی software کی جو ہے classes بنائیں گے تو last lecture میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور اس کی جو ہے اب ہم اس کی diagram کیسے بنا سکتے ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم use case بنانے کا طریقہ بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو last time ہم نے کچھ اس طریقے سے summary دیکھی تھی کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ summary ہوتی ہے description ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں different nouns وغیرہ کو ہم identify کر لیتے ہیں underline کر لیتے ہیں اس کو الیدہ سے ہم ایک whiteboard پر لکھ لیتے ہیں اور اس میں سے جو synonyms ہوتے ہیں یا duplication ہوئی ہوتی ہے اس کو remove کر دیتے ہیں تو باقی جو چیزیں بچتی ہیں وہ ہماری conceptual classes جو ہے وہ بن جاتی ہیں اس کے علاوہ پھر ہم اس کے اندر association جو ہے وہ اس میں add کرتے ہیں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جو association ہوتی ہے وہ verb ہوتی ہے جیسے یہ contains ہے this is a verb یہ ہمارے nouns ہوتے ہیں تو association basically دو ہماری conceptual classes کو جو ہے وہ بنانے کے لیے یا اس کو semantically represent کرنے کے لیے ہم association بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک multiplicity ہوتی ہے multiplicity کا مطلب ہوتا ہے occurrence جیسے ایک sale کی against multiple items ہو سکتی ہیں تو اس کو ہم multiplicity کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ attributes کیا ہیں تو attributes ہمارے جیسے ہمارے پاس age کی ایک conceptual class ہے تو ہمارا attribute کا نام ہوگا years اور ہماری data type ہے integer یہ primitive data type بھی ہے اور اس کے علاوہ تیسری اور چیز ہوتی ہے initial value جو کہ optional ہوتی ہے جیسے آپ کے سامنے bank account ہے یہ ہمارے پاس ایک conceptual class ہے اور یہ ہمارے attribute کا نام ہے balance اور یہ اس کی data type ہے اور یہ اس کی initial value ہے تو initial value جو ہوتی ہے وہ optional ہوتی ہے لیکن in some cases ہمیں یہ جو ہے وہ compulsory دینی ہوتی ہے جیسے bank account کے case میں ہمیں یہ initial value جو ہے وہ submit کروانی ہوتی ہے اس میں add کرنی ہوتی ہے in case of age there is no need to mention the initial value تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی اب ہم نے اپنی ڈائیگرام کو کیسے generate کرنا ہے ہم کیا کریں گے وہ جو ہم نے جو conceptual classes ہم نے یہاں پر define کر لی تھی جیسے customer کی ہے cashier کی ہے system, receipt, checkout, price, transaction, total ان ساری classes میں ہم semantically دیکھیں گے کہ کون کون سی ہمارے جو ہے ہمارے case میں true ہوتی ہے جیسے اگر آپ ان bold letters کو دیکھیں تو یہ bold letters ہمیں indicate کرتے ہیں these are the classes یہ وہی والی classes ہیں conceptual classes ہیں جو ہم نے domain model میں identify کی تھی اور underline میں ہم نے association جو ہے وہ verbs جو ہے وہ ہم نے mention کی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ساری conceptual classes ہیں جو bold letters میں ہیں اور جو verbs ہیں وہ in fact underline میں نے جو ہے وہ mention کی ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو customer orders the item اور جو items ہوتے ہیں وہ کسی بھی receipt کے اوپر record ہو جاتے ہیں اور ہر receipt کا ایک total ہوتا ہے اسی طرح customer performs transaction تو customer کوئی بھی transaction perform کر سکتا ہے اور ہر transaction کے against ایک receipt جو ہے وہ generate ہوتی ہے اور transaction کے اوپر کیا ہوتی ہے payment کی information ہوتی ہے اور payment کیسے ہم کر سکتے ہیں cash کے through کر سکتے ہیں یا ہم payment کسی بھی card کے through کر سکتے ہیں card آپ کا debit بھی ہو سکتا ہے credit card بھی ہو سکتا ہے cashier جو ہوتا ہے وہ basically جو آپ نے product یا items جو ہے آپ نے select کی ہوتی ہیں اس کے against جو ہے وہ اس کی جو values ہے وہ enter کرتا ہے system جو ہے وہ in fact آپ کے receipt کو generate کرتا ہے اور items جو ہوتی ہیں وہ basically ہر item کی کوئی نہ کوئی price ہوتی ہے تو semantically ہم نے اس کی جو ہے اس کو جتنی بھی possible semantically جو ہم لکھ سکتے تھے وہ ہم نے لکھ لیا اب انہی کی classes بنا کے اس کے ساتھ ہم اس کو relate کر دیں گے یہ ہمارا ایک partial domain model ہے partial میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ابھی جو ہے وہ attributes mention نہیں کیے وہ آپ خود سے بھی attribute mention کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے semantically دیکھا تھا کہ customer orders the item customer performs the transaction transaction اور transaction contains the payment payment through cash یا debit card کے ہو سکتی ہے ابھی last time ہم نے دیکھا تھا یہاں پر دیکھیں system generate the receipt تو یہاں پر دیکھیں system generate the receipt اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ item has the price تو آپ یہاں پر دیکھیں item has the price cashier enters the detail of item تو یہ ہمارے پاس ایک domain model آ گیا جو کہ ابھی فیلحال partial ہے یہ ہماری multiplicity ہے اس کی occurrence یہاں پر show ہو رہی ہے جیسے ایک cashier جو ہے وہ ایک سے زیادہ items کو enter کر سکتا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارے verbs ہیں ان verbs کو ہم نے کچھ اس طریقے سے mention کیا ہوا ہے اور یہ ہماری multiplicity ہے اسی طرح ایک customer multiple items کو order کر سکتا ہے تو ہمارے پاس جو اس وقت اس کے multiplicity بنیں گی وہ one to many بنیں گی ایک item کی ایک ہی price ہوتی ہے تو اس کی جو ہمارے پاس multiplicity یا occurrence کیا بنیں گی ایک item کے against ایک ہی price ہوگی one to one کا relationship ہوگا ایک item کا ایک ہی total ہوتا ہے اور total جو ہے وہ ایک total ایک receipt کے اوپر record ہوتا ہے اور ایک system ایک receipt generate نہیں کر سکتا بلکہ زیادہ generate کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم نے one to many کا relationship یہاں پر ہم نے mention کیا ہے تو ایک transaction کے against ایک payment ہوتی ہے اور payment آپ cash کے through کر سکتے ہیں یا آپ کے debit card کے through کر سکتے ہیں یا credit card کے through کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک mode of payment جو ہے وہ choose کرنا پڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں one to one relationship تو students یہ ہمارا ایک partial model domain model تھا اس کے اندر آپ جو ہے add کر سکتے ہیں attributes cashier کا attribute کیا ہو سکتا ہے cashier کا attribute کا name یعنی کہ cashier کا نام ہو سکتا ہے اس کی data type کیا ہو سکتی ہے string ہو سکتی ہے اور cashier کا کوئی ID ہو سکتا ہے جو ID ہے وہ بھی جو ہے اس کو آپ string رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کے اندر attributes بھی جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا ایک complete domain model بن جائے گا تو اب یہ domain model بنانے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی جبکہ ہمارے پاس یہ ساری description available تھی تو description سے جو ہے چونکہ human brain جو ہوتا ہے وہ images کو بہت اچھے طریقے سے process کرتا ہے تو بجائے کہ میں complete document پڑھوں اور اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو یہ ایک diagram فوری طور پر مجھے ایک domain model کے through ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ total کتنی classes ہمارے پاس اس وقت conceptual classes ہیں ان کا relationship کیا ہے اس کے اندر multiplicity کیا ہے اور اس کے attributes کیا ہے تو انہی classes کو ہم جو ہے انہی میں سے ہم classes کو choose کر لیں گے جو کہ actual ہم اپنے software میں جو classes ہم بنائیں گے وہ اسی میں سے ہی extract کی ہوں گی اور classes کے names بھی یہی ہوں گے تو this is the responsibility of the analyst to identify the name of the classes their association, their attributes تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ manage کر کے اس کو compile کر کے آگے programmer کو دی جاتی ہیں programmer پھر اس کو actual implement کرتا ہے تو students آپ کی جو میٹم میں ایک question شامل ہوگا جس کے اندر ایک scenario دیا گا ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو آپ نے step by step جیسے میں نے اس example میں nouns identify کیے nouns identify کرنے کے بعد پھر ان کی duplication کو remove کیا اس کے synonyms کو remove کیا کرنے کے بعد پھر semantically ان کی statements لکھیں اس کے بعد پھر میں نے یہ generate کیا تو اسی طریقے سے آپ نے اس scenario کی base کے اوپر اس طرح کا domain model بنانا ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کو یہاں سے practice کرنی پڑے گی تو students آج کا ہمارا جو topic ہے وہ use cases ہیں تو use cases basically story ہوتی ہے جو ہمارا کوئی بھی representative جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر جس جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اس کا ہم نے کرنا ہوتا ہے analysis کرنا ہوتا ہے وہاں پر جا کے ہم اس کو دیکھتے ہیں جسے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک use case ہے ہمارے پاس دو type کے use cases ہوتی ہیں black box ہوتا ہے ایک white box ہوتا ہے black box کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کم detail دیتے ہیں white box کا مطلب ہوتا ہے ہم ڈیٹیل سے اس کو لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی black box کیا ہے black box use cases are the most common and recommended kind they don't describe the internal working of the system its component or design rather the system is described as having responsibilities تو black box جو use cases ہوتی ہیں وہ basically system کی components کو تو discuss نہیں کرتے لیکن system کی responsibilities کو ضرور وہ discuss کرتے ہیں جبکہ white box use cases جو ہوتی ہیں وہ detail سے اس کو جو ہے define کرتے ہیں لیکن اس stage پہ ہمیں صرف اور صرف ابھی ہم نے black box کو ہی focus کرنا ہے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اس کو کس طریقے سے اس کی فارمیٹنگ ہوتی ہے اس کی naming convention کیا ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے by defining the system responsibilities with black box use cases it is the responsibility of to specify what the system must do without deciding how it will it do do it the design تو یہاں پر black box جو ہے وہ ہماری system کی responsibilities کو جو ہے وہ represent کرتا ہے in fact یہ جو book ہے وہ میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ upload کی ہوئی ہے یہ UML کی pattern UML pattern second edition ہے اور اس کا page number 62 ہے وہاں سے آپ اس کو جو ہے find out کر سکتے ہیں تو black box use cases ایسے ہوتی ہیں جو کہ اس system کیا کرنا چاہیے یعنی کہ functional requirements کو define کرتی ہیں جبکہ وہ یہ نہیں بتا دیں گے وہ کیسے کرے گا the definition of analysis versus design is sometimes summarized as what versus how تو in some cases analysis میں what کیا کیا ہونا چاہیے design کا مطلب ہے وہ کیسے ہوگا this is an important theme in good software development during the requirement analysis avoid making how decisions and specify the external behavior of the system as a black box later during the design create a solution that needs to be specification so in the analysis faces ہم صرف اور صرف system کی جو responsibilities ہیں یا جو system کیا کرے گا اس کو ہم define کریں گے rather than کہ ہم یہ define کریں گے وہ کیسے کرے گا جیسے یہ black box use case کا style ہے یہ statement ڈکی ہوئی ہے the system records the sale that's it مطلب کہ ہم نے اس definition کے through ہم نے یہ بتایا ہے کہ system جو ہے وہ record کر رہے ہے sale کو کیسے کر رہے ہے یہ تو ہم نے define نہیں کیا جبکہ اگر ہم fight box کی طرف دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے لکھے گا the system writes the sale to a database اور even worse اس سے زیادہ آپ detail کر سکتے ہیں the system generate a SQL insert statement اور آپ لوگوں کو پتا ہے اگر آپ نے database میں پڑھی ہے تو SQL کی statements ہوتی ہیں structure query language کی جو database جو ہے وہ insert کرنے کے کام جو ہے وہ اس سے لیا جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں black box میں صرف ایک statement بتائی گئی ہے یہاں پر detail سے بتایا ہوئے کہ وہ کیسے کرے گا تو ہم نے ابھی black box کو جو ہے وہ follow کرنا ہے black box جو use cases ہوتی ہیں وہ three types کے ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے brief دوسرا ہوتا ہے casual تیسرا ہوتا ہے full dressed brief mean کے one paragraph سمری میں آپ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں جیسے ہم نے one paragraph میں last time ہم نے ابھی جو domain model بنایا ہے وہ ایک brief ہے مطلب ایک paragraph میں ساری description دی گئی ہے تو ایک paragraph کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ short description ہے اس میں ہم زیادہ detail نہیں کرتے تو اس سے بھی ہم جو ہے وہ چیزیں extract کر سکتے ہیں دوسری type کا ہوتا ہے casual informal paragraph format multiple paragraphs that cover various scenarios the prior handle returns example was casual تو یہ پیچھے ایک example دی گئی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لی جے گا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے casual way میں لکھا ہوا ہے اس کی یہاں پر میں example دے سکتا ہوں کہ کلاس میں اگر کوئی teacher پڑھا رہا ہے تو آپ جو notes بنا رہے ہیں اپنے جو ہے registers کے اوپر تو وہ آپ ایک casual way میں بنا رہے ہیں multiple paragraphs بھی لکھ رہے ہیں اس میں cutting بھی ہو رہی ہے تو وہ ایک casual way میں کر رہے ہیں تیسری type کیا ہوتے ہیں جس کو آج ہم نے دیکھنا ہے the most elaborate اس میں کافی description دی گئی ہوتی ہے all the steps and variations are written in detail تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری جو steps ہوتے ہیں وہ details سے لکھے جاتے ہیں کون سا step کب perform کیا جائے گا وہ ساری چیزیں اس میں mention ہوتی ہیں and there are supporting sections such as preconditions and successful scenarios یا guarantees تو اس میں ساری چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں اس کو ہم اب one by one کر کے دیکھتے ہیں ابھی جو ہم نے discuss کی ہیں جس کا ہم نے discuss کیا ہے domain model ہم اسی کوئی example کو آگے لے کے چل رہے ہیں سب سے پہلا کام ہے کہ آپ use case کا ایک proper name لکھتے ہیں جیسے uc1 ہے آپ اس کی proper ایک numbering کرتے ہیں کیونکہ use case ایک نہیں ہوتا اس سے زیادہ use cases ہوتے ہیں یہ تو صرف ایک process کا جو ہے وہ use case ہے جیسے process sale ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ایک product کو sale کیا اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ product return کا بھی ایک use case بن سکتا ہے کہ آپ نے ایک client کو اپنی product دی ہو سکتا ہے وہ expiry ہو آپ نے بھی چیک نہیں کی customer نے اس وقت چیک نہیں کی لیکن گھر جا کے چیک کی تو اس کو پتہ لگا یہ تو expire ہے تو وہ واپس آکے آپ کو return کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ product تو آپ نے sale کر دی ہے لیکن جب وہ product واپس آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کا system کس طرح accommodate کرتا ہے تو اس کو آپ دوبارہ system میں کیسے enter کریں گے تو اس کا بھی ایک آپ کا process بن سکتا ہے اسی طرح login کا بھی process بن سکتا ہے use case بن سکتا ہے تو use case کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ use case کا ایک proper name رکھا جاتا ہے اس کی numbering رکھی جاتی ہے کیونکہ ایک سے زیادہ use cases ہو سکتی ہیں اس کے بعد primary actor ہوتا ہے ایک primary actor کیا ہوتا ہے جس نے system کو اس وقت استعمال کرنا ہے تو ہمارے case میں اس وقت cashier ہے جو کہ ساری products کو جو ہے وہ enter کر رہا ہے اس کی items کو enter کر رہا ہے تو ہمارا primary actor ہی ہے جو کہ system کے ساتھ interact کر رہا ہے کیونکہ جو customer ہے وہ تو اپنی product لے کے آگیا ہے cashier کے پاس اور اب سارا کام cashier نے کرنا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے stakeholders and interest اب یہ دو different words ہیں stakeholders ہم پہلے بھی discuss کرتے آئے ہیں stakeholders وہ ہوتے ہیں وہ تمام persons ہوتے ہیں جس کا organization میں interest ہوتا ہے ہم نے last time example لی تھی کہ university کے example میں سب سے بڑا stakeholder student ہوتے ہیں جو student ہوتا ہے وہ stakeholder کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کو degree ملنی ہوتی ہے دوسرے stakeholder ہمارے پاس آ جاتے ہیں faculty members تو faculty members کو وہاں سے salary ملنی ہے اس لیے وہ بھی stakeholders ہیں non-teaching staff بھی stakeholder ہے کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ salary ملنی ہے اسی طرح government بھی ایک stakeholder ہے کیونکہ government کو government earn کر رہی ہے تو وہ بھی ایک stakeholder ہے تو there are so many stakeholders اور ان کا interest جو ہے ہم نے اس کو focus کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جی اس میں stakeholder cashier ہے cashier کیوں stakeholder ہے کیونکہ اس کو salary ملتی ہے sale person ہے یہ sale person ایسا person ہوتا ہے جو کہ آپ کی product کو sale کرتا ہے تو جو ہے اس کی بھی salary لگی ہوئی ہے اس کا commission بھی ہے تو اس لیے کیونکہ اس کا interest ہے تو وہ بھی stakeholder ہو گیا customer customer کیونکہ آپ کی outlet سے یہ product purchase کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک stakeholder ہے company جن companies کی product sale ہو رہی ہیں آپ کی outlet کے اوپر وہ companies بھی stakeholder ہیں ان کا بھی interest ہے اس کے علاوہ government کی tax agencies کا بھی جو ہے وہ stake ہے کیونکہ وہاں سے government کو جو ہے ٹیکسز وہاں سے ملتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک stakeholder ہے اس کے علاوہ payment authorization services آپ جب بھی کسی outlet پہ جاتے ہیں جب آپ credit card کے through payment کرتے ہیں تو third party جو ہے وہ اس میں involve ہو جاتی ہے جیسے آپ کے پاس mcb کا card ہے تو mcb bank کا interest اس میں آ گیا اگر mcb کا card visa network کے اوپر ہے تو visa network جو ہے جو network provider ہے وہ basically پھر stakeholder ہو گیا کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ percentage وہاں سے ملنی ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسٹیک ہولڈر اور ان کا interest کیا ہے یہ ہمارے بریف یہ ہمارے full dress use case میں لکھا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ اور سے دیکھیں کہ اس کو heading 1 دی گئی ہے اس کو bold letters میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی bold letters میں لکھا ہوا ہے اور ہم stakeholder اور اس کا interest اس لیے جو ہے وہ find out کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو software ہے ان کی problem کو solve کر سکے ہمیں پتہ لگ سکے ان کا کیا کیا interest ہے اور اس interest کو اگر ہم جو ہے وہ اگر ہم focus کر لیتے ہیں تو ہمارا software کی جو successful کے chances ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے cashier کا ہم interest دے سکتے ہیں cashier کا کیا interest ہوتا ہے wants accurate fast entry and no payment errors as cash drawer short ages are deducted from his or her salary تو cashier کا interest یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا system چاہیے جو accurate ہو بہت تیزی سے وہ کرے اس میں errors نہیں ہونے چاہیے اور اگر at the end of the day اگر کوئی payment short ہو جاتی ہے تو ظاہرہ cashier کو وہ pay کرنے پڑے گی تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ cashier کا یہ interest ہے تو اس interest کو ہم کیسے اپنے software میں جو ہے وہ incorporate کریں گے کہ ہمارا software جو ہے وہ فوری طور پر اس کا response time بہت کم ہونا چاہیے تاکہ cashier کے پاس تو ایک لمبی line لگ جاتی ہے بعض اوقات تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر سارے customers کو جو اس کے پاس آئیں ہیں وہ جلدی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے ان کی payments کو جو ہے وہ clear کر دے تو اس کے بعد جو ہے sale persons ہیں sale persons کا کیا interest ہوتا ہے وہ یہ interest ہوتا ہے کہ وہ اس کو اگر جتنی بھی product sale ہوتی ہے جس کے لئے اس کو رکھا گیا ہے تو اس کا جو commission ہوتا ہے وہ obviously system میں ہی record ہوتا ہے آپ نے کئی representatives دیکھے ہیں جب آپ کسی outlet پہ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی representative ملتا ہے جیسے کوئی بھی آپ شان مسالہ یا آپ کو کوئی بھی representative جو ہے وہ مل جاتا ہے وہ آپ کو guide کہتا ہے کہ ان کی product لے لی جائے تو جتنی product وہاں پر sale ہوتی ہے اس کا commission جو ہے وہ اس person کو جاتا ہے اچھا جی customer جو ہے تیسرا ہمارا stakeholder ہے customer اور customer جو ہے وہ کیا چاہتا ہے customer wants purchase and fast services with minimal effort wants proof of purchase to support the returns تو being a customer میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام products ایک ہی outlet سے مل جائیں اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے مطلب فوری طور پہ جو ہے میری payment collect ہو جائے اگر میں card کے through کر رہا ہوں تو فوری طور پہ ہو جائے کوئی اس میں problem نہ آئے تو یہ customer کا interest ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب ہمارا system جو ہے بنایا ہوا system یا software جب third party payment system کے ساتھ interact کرے گا تو اس کو بہت quickly جو ہے جو ہے اس system کے ساتھ جو ہے وہ interact کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے customers کم سے کم انتظار کریں company companies wants to accurate record transaction and satisfy customer interest wants to ensure the payment authorization services اب یہاں پر word آگیا payment authorization service unavailable یہ important چیز ہے کہ company کا یا اس outlet کا یا ان تمام companies کا interest یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو sale ہے وہ accurately جو ہے ان کی transaction record کر دی جائے اور اس کے علاوہ جو third party payment system ہے اس میں بھی کوئی جو ہے وہ problem نہ ہو in case اگر یہ third party payment authorization اگر نہیں بھی چل رہی تو آپ کے software میں یہ flexibility ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ payment جو ہے وہ in terms of cash جو ہے وہ system میں add کی جا سکے اس کے علاوہ government tax agencies among foreign country میں تو یہی ہے یا بڑے cities پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی product purchase کرتے ہیں تو اس product کا جو sale tax ہے وہ فوری طور پر collect ہو کے جو ہے وہ ہماری جو tax کی FBR ہے اس کو چلا جاتا ہے ساہی وال میں تو میں نے کم دیکھا ہے لیکن لاہور میں تو یہ جتنے بھی بڑے stores ہیں جیسے metro ہو گیا cash and carry ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے پاس green value ہو گیا تو بڑے بڑے جو stores ہیں وہاں پر تو فوری طور پر tax جو ہے وہ collect ہو کے government agencies میں چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے اس کا بھی یہ ایک بھی ایک stakeholder ہے payment authorization services wants to receive the digital authorization request in the correct form and protocol goal تو یہ جتنے بھی payment authorization services ہیں جیسے آپ کے banks ہیں جیسے visa network ہے جیسے آپ کا master network ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے آپ کی payment صحیح format میں ان کو مل جائے صحیح protocol میں مل جائے اب آپ یہ دیکھیں اس فل ڈریس جو ہمارے پاس use case ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس line کے through انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے stakeholders ہیں اور اس کے interest جو ہے without dot کے یا ڈیش کے جو ہے وہ انہوں نے mention کی ہوئے ہیں تو آپ نے بھی اس format کو follow کرنا ہے پری کنڈیشنز پری کنڈیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے software کو آپ کے system کو جب بھی استعمال کیا جائے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے کون کون سی formalities ہونی چاہیے تو پری کنڈیشنز میں cashier is identified and authenticated یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی کوئی بھی person آئے اور آپ کا software operate کرنا شروع کر دے this is a very sensitive information تو پری کنڈیشن میں یہ ہے کہ cashier آئے گا login کرے گا password دے گا authenticate ہوگا اس کی ایک proper log file دیار ہوگی تو یہ پری کنڈیشنز ہیں اور آپ دیکھیں پری کنڈیشنز کو جو ہے وہ bold letters میں mention کیا ہوا ہے اب ہمارے پاس دو سنیریوز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے successful scenario ایک ہوتا ہے alternate scenario اب ویسے میں آپ کو layman language میں successful scenario سمجھا دیتا ہوں successful scenario یہ ہے کہ آپ نے پانچ products purchase کی جس کا total let's suppose 3000 بن گیا آپ counter پہ آتے ہیں آپ 3000 دیتے ہیں آپ کو وہ product فوری طور پہ مل جاتی ہے کوئی problem نہیں آتی اور آپ کو وہ receipt جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو carry کر کے اپنے گھر لے آتے ہیں یہ ہے successful scenario لیکن ہمیشہ successful scenario نہیں ہوتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے let's suppose 10 products purchase کی اور 10 products کے 5000 جو ہے وہ charges بنے کیونکہ جب آپ shopping کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو exact amount کا نہیں پتا ہوتا ہے تو customers جب وہ checkout point کے اوپر آتی ہیں تو وہ جب اس کا total 5000 بن جاتا ہے تو cashier پھر اس سے demand کرتا ہے 5000 دیں اور آپ کی pocket میں تو 3000 ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جی فلان فلان product جو ہے نا اس میں سے eliminate کر دیں جی eliminate ہو گئی اب آپ کے سسٹم میں یہ flexibility ہونی چاہیے کہ فوری طور پہ وہ product اس میں سے delete ہو جائے ریسپ میں سے delete ہو جائے اب وہ کہتا ہے جی 3000 آپ دے دیں آپ اپنے اقار نکالتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں جی 3000 آپ اس میں سے کر لیں اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کا جو bank ہے اس کا link down ہو تو پھر کیا ہوگا cashier کیا کہے گا کہ جی اب payment کے through یہ card کے through تو payment نہیں ہو رہی تو آپ cash کریں اب آپ اپنے pocket میں دیکھتے ہیں تو آپ کی pocket میں 2000 نکلتے ہیں لیکن product بھی آپ نے اچھے طریقے سے purchase کر کے لے کے جانی ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ cashier کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کریں کہ 1000 کی payment یہاں سے kaart لیں cash لینے اور میرے پاس ایک اور card ہے اس میں تھوڑا سا balance ہے اس میں سے 2000 آپ deduct کر لیں تو یہ alternate scenarios ہیں یعنی کہ ہر وقت successful scenario نہیں ہوتا تو اب ہم دونوں scenarios کو جو ہے وہ discuss کرتے ہیں success guarantee post condition sale is saved tax is correctly calculated accounting and inventory are updated commissions recorded receipt is generated payment authorization approves the record یہ ساری successful guarantee ہے کہ sale بھی اچھے طریقے سے save ہو جائے tax بھی collect کیا ہو جائے آپ کی third party payment system جیسے آپ کے banks سے ساری information update ہو جائے commission جس person کا ہے وہ بھی record ہو جائے receipt بھی generate ہو جائے اور third party payment system آپ کو approve بھی کرتے تو یہ successful guarantee ہے اب ہمارا flow کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ precondition کو bold letters میں لکھا ہے اس کو بھی bold letters میں لکھا ہے اب یہ دیکھیں main successful scenario اور basic flow اس کو بھی bold letters میں لکھا ہے لیکن یہاں پر numbering شروع ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے numbering کرنی ہے تو ہمارا representative کوئی بھی وہاں بیٹھ کے یہ use case لکھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ successful scenario ہوتا ہے customer arrives at point of sale point of sale وہ ہی ہوتا ہے جہاں پر آپ check out کرتے ہیں جہاں پر cashier بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر ایک computer terminal بنا ہوتا ہے وہ آپ کا point of sale ہوتا ہے جہاں سے آپ نے check out کرنا ہوتا ہے with goods and services to purchase تو آپ point of sale کے پاس جاتے ہیں اپنے product کو لے کے دوسرا step کیا ہوتا ہے cashier start a new sale فوری طور پہ آپ کی طرف دیکھ کے وہ ایک نئی window start کرتا ہے اور اس میں ایک نئی sale enter کرنا شروع کر دیتا ہے cashier enter its identifier تو cashier سب سے پہلے کیا کرتا ہے اپنا identifier کہ کس cashier نے یہ سیل کمنٹ کی ہے تو وہ اپنا ڈی دے گا اس کے بعد system record the sale line items and present item description price and running total price calculated from a set of price rules تو آپ نے جو product لی ہوتی ہیں تو وہ one by one کر کے اس کو scan کرتا ہے جیسی وہ scan کرتا ہے تو اس کی ساری detail اس computer میں enter ہو جاتی ہے تو یہ fourth point میں ہوتا ہے fifth point میں یہ ہوتا ہے کہ cashier جو ہے وہ آپ کی جو اس نے receipt generate کرنی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو وہ دکھاتا ہے کہ جی total اتنی جو ہے وہ آپ کا total بنایا ہے تو میں اس کو okay کر دوں obviously customer دیکھتا ہے کہ جی five thousand کا ہے ten thousand کا ہے three thousand کا جتنا بھی bill ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو okay کر دیں cashier tells the customer the total and ask for the payment ساتھویں step میں کیا ہوتا ہے customer pays and system handle items handles payment system locks completed sale and send sales and payment information to the external account system and inventory updates اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی customer کو cashier نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ permission لی تو وہ فوری طور پر اس کو commit کر دیتا ہے جیسے ہی commit کرتا ہے تو let's suppose اگر آپ نے کوئی بھی شیمپو لیا ہے تو شیمپو کے اگر دو items آپ نے purchase کیے تو وہ اپنی inventory میں دو مائنس کر دے گا کیونکہ تو آپ نے purchase کر لی ہیں اب اس کی inventory میں دو مائنس ہو جانے چاہیے تو یہ ساری چیزیں وہ اس طریقے سے کرے گا system presents the receipt تو وہ 40 طور پر آپ کے system میں سے receipt جو ہے وہ نکل آتی ہے customer leaves with the receipt and goods اس کے بعد 10 step میں customer جو ہے وہ اب یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے تو یہ ایک main successful scenario ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو board letters میں لکھا اس کو پھر پورے sequence میں لکھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو کام تھا ایسا کہ جی ساری چیزیں اچھے اچھے طریقے سے چل رہی تھی لیکن ضروری نہیں تو کہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے چلیں these are the extension or alternative flows تو یہ کون کون سا flow ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ steric ڈالا ہے انہوں نے یہ a point ہے اور a point کے بھی آگے points ہیں for example at any time system fail ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس گئے آپ نے کہا جی کہ یہ system میں جو ہے نا وہ enter شروع کر دیں ہو سکتا ہے system restart ہو جائے ہو سکتا ہے light چلی جائے تو اب کیا ہوگا to support the recovery and correct accounting ensure all the transaction sensitive state and even can be recovered from any step of the scenario ہو سکتا ہے یہ سارا system during the transaction ہی بند ہو جائے تو ہو سکتا ہے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ انشور کرنا پڑتا ہے کہ تمام transaction جو ہے وہ یا تو ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو کیونکہ تیسری کوئی اس میں سے چیز نہیں ہونی چاہیے cashier restart the system logs in and request recovery of prior state تو cashier جو ہے وہ پھر دوبارہ سے login کرتا ہے log file پھر اس کی maintain ہوتی ہے اور اگر کوئی recovery کرنی ہے تو وہ recovery کر لیتا ہے مطلب آپ کے system میں آپ کے software میں یہ flexibility ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پہلی state کو recover کر سکے system reconstruct prior state تو system کیا کرتا ہے اپنی پہلی state کو دوبارہ سے reconstruct کر لیتا ہے دوبارہ سے لے آتا ہے اب یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں system detect the anomalies preventing the recovery ہو سکتا ہے اس کا system anomalies جو اس میں سے ایسی خراب چیزیں ہو گئی ہیں اس کو جو ہے وہ detect کر لے system signal error to the cashier record the error and enters a clean state تو وہ cashier کو جو ہے وہ error mention کر سکتا ہے cashier پھر جو ہے وہ اپنی نئی sale start کر سکتا ہے تو یہ ایک ہمارا پہلا پہلی problem آ سکتی ہے تو جو ہماری پہلی problem ہے اس کو ہم نے کیسے solve کیا وہ اس پورے paragraph میں numbering کے ساتھ جو ہے وہ اس میں mention کی ہوئی ہے اب ہو سکتا ہے کہ invalid identifier ہو اب یہ دیکھیں نا یہ ہمارے پاس جو extension ہے یہ 3a آگئی ہے invalid identifier آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی ایسی product لے کے جاتے ہیں جس کا barcode وہ accept نہیں کرتا وہ invalid کہتا identifier تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا system signal the errors and reject the entry obviously reject کر دے گا system there are multiple of same item category and tracking unique item identity not important five packages of وگی برگرز ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو item ہو item جو آپ scan کر رہے ہیں اس کی جو numbering وہ کسی دوسری numbering کے ساتھ مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو آپ product لے کے آئے ہیں اس کی اس product کی entry ہی نہ ہوئی ہو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں تو پھر کیا کرے گا cashier اس کو manually جو ہے وہ اس میں enter کر دے گا یہ ہماری دوسری problem ہوگی پہلی problem تو یہ ہوگی کسی بھی stage پہ آپ کا system fail ہو سکتا ہے دوسری problem یہ ہو سکتی ہے کہ identifier جو ہے جو product کا ہوتا ہے وہ invalid ہو جائے تیسی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ customer asks the cashier to remove an item from the purchase یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر five thousand کا bill ہے تو customer کے پاس three items ہیں three thousand ہیں تو customer cashier کو یہ کہہ سکتا ہے کہ two thousand کے جو products ہیں وہ آپ اس میں eliminate کر دیں تو یہ بھی ایک ہمارا جو ہے وہ alternate scenario ہو سکتا ہے بعض وقت customer product لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے product پر چیز ہی کوئی نہیں کرنی تو پھر کیا کرے گا customer جب یہ بتا دے گا تو cashier تمام سیل کو جو ہے وہ cancel کر دے گا پھر ایک اور scenario ہو سکتا ہے cashier suspends the sale obviously وہ suspends کر دے گا suspend کرنے کے بعد جو ہے system record the sale so that it is available to retrieval on any point of sale terminal کیونکہ جب ایک cashier let's suppose shampoo کی دو bottles ہیں جیسے وہ record کرے گا تو inventory میں سے تو minus ہو جائے گی تو ایک outlet کے اوپر ایک سے زیادہ cashiers ہوتے ہیں ایک سے زیادہ counters ہوتے ہیں تو جب آپ sale کو cancel کر دیتے ہیں تو وہ جو دو items جو purchase ہونی تھی پرچیز نہیں ہوئی اس کی availability باقی counters کے اوپر جو ہے وہ ensure ہو جاتی ہے کہ یہ product sale ہو سکتی ہے اچھا جی system deductive failure to communicate with the external tax calculation system یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا system جو ہے وہ FBR جو ہمارے tax collected center ہے ہماری country کا اس کے system کے ساتھ بھی جو ہے وہ fail ہو سکتا ہے تو اس کے ابھی جو ہے آپ alternate کر سکتے ہیں منولی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر اس کا system respond نہیں کر رہا customer says that they are eligible for a discount اب ہو سکتا ہے کہ اسی outlet کے کچھ employees ہو سکتے ہیں اس کے کچھ customer ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیونکہ یہاں کا employee ہوں اور مجھے تو یہ جو ہے ان چیزوں پر discount ملنا چاہئے کیونکہ عام جتنے بھی customers آتے ہیں ان کے لئے تو discount نہیں ہوتا عام ان کے اپنے جو employees ہیں ان کے لئے تو discount ہوتا ہے تب ہو گا یہ کہ پھر آپ کے system میں آپ کے software میں یہ flexibility ہونی چاہئے کہ وہ discount کی option ان persons کو دے سکے جو کہ privileged ہیں جن کو allow کیا جاتا ہے ایک یہ بھی scenario ہو سکتا ہے customer says that have credit in their account to apply to sale credit card کے through وہ payment کر سکتا ہے cash کی جگہ تو یہ ایک اور alternate ہے customer says that they intended to pay by cash but don't have enough cash یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ customer کہ جی میرے پاس پورا cash نہیں ہے آپ تھوڑا سا cash کے ساتھ کر دیں اور باقی میرے credit card کے through بھی آپ کر سکتے ہیں pay by cash کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ pay by credit card credit card میں بھی further options ہیں کہ جی آپ نے credit card کیا authorization services کہتی ہیں کہ جی card جو ہے وہ تو valid ہے لیکن لیکن اس کی payment اس کے account میں payment نہیں ہے تو obviously جو ہے وہ cashier وہ پھر sale کینسل کرنی پڑے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ credit card جو ہے جس bank نے issue کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو سکے communication نہ ہو سکے تو یہ بھی problem آ سکتی ہے تو یہ جتنی بھی problems آئیں گی تو وہ پھر اس کو alternatives میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ cashier کو کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے option رکھی ہوئی ہے کہ pay by check تو check کے تروں بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پھر اس میں mention کرنا پڑے گا pay by debit card debit card آپ کا ATM card debit card ہوتا ہے اس کے تروں اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی بھی extensions آپ کو لکھنی پڑیں گی اگر company نے کوئی coupons جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے اتنی product اگر آپ ہماری purchase کرتے ہیں کوئی بھی x y z company ہے تو آپ کو coupons ملیں گے اور coupons کی base آپ کو discount ملے گا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ discount کسی خاص time کے لئے ہو اور اس time کے بعد اگر customer وہ coupons جو ہے وہ claim کرنا چاہے تو system ظاہر ہے اس کو deny کرے گا یا آپ کے system میں یہ flexibility ہونے چاہیے کہ coupon کی base کے اوپر وہ discount کر سکے تو یہ ہمارے کافی alternate scenarios ہیں جو کہ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دکھی ہیں اس کے علاوہ ہماری customers کی special requirements بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کے monitors ہونے چاہیے کتنا response time ہونا چاہیے اور ہمارے پاس کون کون سی language ہونی چاہیے کہ اردو میں آپ کا software ہونا چاہیے یا انگلش میں ہونا چاہیے تو special requirements بھی آپ اپنے use case میں mention کرتے ہیں اس کے علاوہ technology and data variants یہ options ہوتے ہیں آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر نہ کرنا چاہیں تو it's up to you it will depend on the logic جیسے یہاں پر item identifier entered by barcode laser scanner تو یہ special اگر آپ نے جو ہے اپنے software کے ساتھ communicate کروانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلان کمپنی کا جو barcode laser سکینر ہے آپ نے وہ اسعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے software میں اس کی entry کرنا آسان ہو تو students یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ایک full dress use case ہے اور اس طریقے سے آپ use case لکھتے ہیں use case کا proper name لکھتے ہیں اس کا primary لکھتے ہیں stakeholders اور اس کا interest لکھتے ہیں board letters میں اس کی preconditions لکھتے ہیں main successful scenario لکھتے ہیں اس کو پھر numbering دیتے ہیں پھر اس کی extensions لکھتے ہیں یا alternate flaws لکھتے ہیں کہ کون کون سا flaw سکتا ہے مطلب کون کون سی alternatives ہو سکتے ہیں پھر ان کے آپ اس کے solutions بھی دیتے ہیں تو students آج کے لیے اتنا ہی take care اللہ حافظ